پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ میوسین کس طرح سے خاطرہ میوسین ٹو ۔ جب ہم بات کرتے ہیں میوسین ٹو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ دو میوسین کے سٹرینڈز ہوتے ہیں ان کے ہیڈز دردر نکلے ہوتے ہیں اور یہ پیچھے دھمیں ہوتے ہیں آپس میں لپٹے ہوئی ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھا کہ یہ جو ایکٹن فیلمنٹ پر یہ میوسین ایک طرح سے چلتا ہے ہے اور اس کیلئی کیا ہوتا ہے کہ ای ٹی پی آکophore سے جڑتا ہے جڑنے کے بعد حیانا ہوتا ہے حیانا ہوتا ہے حیانا ہنے کے نتیجے میں فاسفیٹ آئیون ہے لوگ ہوتا ہے وہ فالسکری پھروپ Alpha ہے پھر اس کے ساتھ سے ریلیز ہوتا ہے م کے ساتھ ہی ایک طرح سے اس میں پیدا ہوتا ہے عیلیز رتیجے میں یہ فیلمنٹ جو ہے واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پہ واپس آتا آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرف لیفٹ ورڈ جا رہا ہے یا یہ کہ ایکٹن کو رائٹ ورڈ دھکیل رہا ہے دونوں باتیں ہی آپ دپین کرتا ہے اور یہ اور بھی چیزوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں جیسے ہم بعد میں بات کریں گے تو اب یہاں پر دو ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں اور وہ یہ کہ اس کو جب یہ اتنی اس کو ایفرٹ کر رہا ہے پل کرنے میں تو ظاہری بات ہے کہ یہ جو پروٹین ہے ایک دسٹنس تو ہوگی کچھ نہ کچھ دباؤ اس پر بھی ہوگا تو پھر کیا ہوگا جب یہ ریلیز ہوتا ہے تو کیا یہ ایکٹن پروٹین اپنی اصل جگہ پر واپس نہیں چلا جائے گا ظاہری بات ہے کہ یہ کچھ دیر کے لیے تو اس کو چھوڑے گا تو یہ جو فیلمنٹ ہے اپنی پرانے جگہ پر کیوں واپس نہیں جاتا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر صرف ایک مایوسین اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا بلکہ ایسے بہت سارے مایوسین پروٹینز جو ہیں وہ اس ایکٹن چین کے ساتھ ج� یہاں ایک یہاں ایک اسی طریقے سے اور کہیں ہو سکتا ہے تو آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک ڈس انگیج ہوگا تو باقی کے کچھ وہ انگیج ہوں گے یعنی کہ جنہوں نے اس کو تھام کے رکھا ہوا ہوگا تو ایک ہٹا تو باقی کے موجود ہیں پھر ان میں سے کوئی ایک ہٹ جائے گا تو باقی کے موجود رہیں گے تو اب دوسرا سوال ایک تو یہ سوال کا جواب دید دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر ہمیں اپنے مسلس کے کانٹریکشن پر اتنی کمانڈ کیوں ہوتی ہے ہم کتنی سہولت سے اپنے مسلس کا استعمال کرتے ہیں اور یہ مایوسین کا جو پورا سسٹم ہے جو کہ کرال کر رہا ہوتا ہے ایکٹن کے اوپر تو یہ یہ کیا چیز ہے جس کی بدولت یہ سب کچھ کنٹرول میں رہتا ہے اور جب ہم کنٹرول میکنیزم کی بات کرتے ہیں تو کنٹرول میکنیزم میں دو پروٹینز بہت امپورٹنٹ آ جاتے ہیں جن کو میں خاص طور پر تذکر کرنا جانا ہے ایک تو ہے ٹروپو مایوسین ٹروپو مایوسین یا ٹروپو مایوسین یہ ایک پروٹین ہے جبکہ دوسرا جو ہے وہ ہے ٹروپ یہ دو الگ الگ پروٹینز ہیں یہ بھی پروٹینز ہی ہوتے ہیں اور میں ایکٹن فیلمنٹ بنا لوں پہلے یہ ایکٹن فیلمنٹ ہے میں اس کو اصل سے قریب تر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ اصل میں سٹرینڈز ہوتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے ڈبل ہیلیکل سٹرکچر ہوتی ہے ان میں ہیلکس ہوتے ہیں ان کے بیچ میں یہ گروو سے گڑھے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ہیں یہ یہ جو میں نے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ جو بنایا تھا یہ اور یہ مایوسین ہے جو کہ اس کے ساتھ اس وقت یہاں پر یہ اٹیچ ہوئے اور ابھی ایٹی پی بھی آئے گا یہ پورا سائیکل چلے گا اور یہ سپنگ لوڈیڈ پوزیشن میں آئے گا پھر اگلے رنگ میں جائے گا اگلے گڑھے اگلے گروو میں جائے گا اور لیکن ایکٹن کی جو سٹرکچر ہے اس میں اس کے گرد ٹروپو میوسین جو ہے وہ لپٹے ہوتے ہیں یہ ایکٹن ہے یہ ایکٹن کا سٹرکچر ہے یہ میوسین ہے یا بلکہ یوں کہیں میوسین ٹو کا ایک ہیڈ ہے زیادہ صحیح الفاظ میں اور ایکٹن کے گرد جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک رف سا میں سکیچ بنا دوں یہ ایک دھاگے کی طرح سے یہ یوں کہیں کہ یہ لپٹا ہوا ہوتا ہے یہ پیچھے کی طرف یہ آگے کی طرف آیا اور پھر یہ پیچھے کی طرف یہ اس کے گرد بلکھایا ہوا ایکٹن کے گرد یہ لپٹا ہوا ہوتا ہے کسی کوئل کی طرح سے اسے موٹر کی وینڈنگ ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے اور یہ جو پروٹین ہے جس نے کہ ٹروپونین کو کیلو کی طرح سے گاڑا ہوا ہوتا ہے ایکٹن پہ آپ انیلیجی لے سکتے ہیں تشبیح لے سکتے ہیں یہ یہ ہے ٹروپونین یہ ٹروپونین ہے اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں یہ ٹروپونین ہے اور یہ جو لپٹا ہوا جو مولیکیول ہے جو لپٹا ہوا پروٹین ہے اس کا نام ہے ٹروپو ٹروپو میوسین ناموں پہ ذرا دھیان دیجئے گا تو آپ ذرا سوچئے کہ ہم نے کہا کہ یہ کیلو کی طرح سے گڑے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ انہوں نے گاڑ رکھا ہوتا ہے ٹروپو میوسین نے ٹروپو میوسین کو گاڑ رکھا ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے عام حالت میں یہ جو ٹروپو میوسین جو ہے یہ میوسین کو یا تو اٹیچ ہونے سے رکھتا ہے یہ بات ابھی تک اس پر ریسرچ چل رہی ہے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے لیکن یا تو یہ اصل عام حالت میں میوسین کو ایکٹن سے اٹیچ ہونے سے رکھتا ہے یا پھر اگر یہ اٹیچ ہوتا ہے تو یہ اس کو ریلیز ہونے سے یعنی کہ آگے بڑھنے سے رکھتا ہے دونوں صورتوں میں کچھ بھی ہو لیکن یہ اس کا جو چلنے کا جو عمل ہے ایکٹن پر یا ایکٹن پر آگے بڑھنے کا عمل ہے تو ٹروپو میوسین اپنی عام حالت میں عام حالت میں بلوک کر دیتا ہے زیادہ سہیل وقت میں بلوک کر دیتا ہے میوسین کی موومنٹ کو میوسین کی جو حرکت ہوتی ہے ایکٹن پروٹین پر میوسین ہیڈ کی حرکت کو یہ روک دیتا ہے یا روکے رکھتا ہے بلوک کر دیتا ہے ایکٹن کے اوپر فروم فروم کرولنگ یعنی کہ اس کے اوپر رینگنے سے یہ روک دیتا ہے ایکٹن کے اوپر رینگنے سے یا آگے چلنے سے آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے سلائیڈ کرنے سے روک دیتا ہے بارل چاہیے اس کو جڑنے نہ دے چاہیے اس کو ہٹنے نہ دے دونوں صورتوں میں یہ ایسا ہوتا ہے اب ہم نے میوسین کا معاملہ تو دیکھ لیا کہ میوسین کے ساتھ کیا ہوتا ہے لیکن یہ جو ٹروپوم آئیسین ہے اور ٹروپونین جو ہے اس کے اردگرد یعنی ایکٹن کے اردگرد یہاں پر کیلشیم آئیونز بھی ہوتے ہیں اور کیلشیم آئیونز کا بہت اہم کردار ہے اس سارے مرحلے میں کہ یہ کس طرح سے یہ کنفرمیشن یا اس کی شکل جو ہے اس کی ٹروپونین کی اور اس کے نتیجے میں ٹروپوم آئیسین کی تبدیل کرتے ہیں جب ہائی کنسنٹریشن ہوتی ہے اس ایکٹن کے اردگرد ہائی کنسنٹریشن کس کی کیلشیم آئیونز کی ہائی کنسنٹریشن اگر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے یہ آکے بائنڈ ہو جاتے ہیں ٹروپونین کے ساتھ ٹروپونین کے ساتھ یہ آکے جڑ جاتے ہیں کون کیلشیم نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کے جڑنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یہ جو ٹروپونین کی جو کیلیں ہیں یہ دھیلی پڑ جاتی ہیں اور یہ ٹروپوم آئیسین کو آئیسین کے راستے سے ہٹا دیتا ہے آؤٹ آف دو وے راستے سے ہٹا دیتا ہے یعنی کہ جو رکاوٹ آئی ہوئی تھی جس نے بلوکیڈ کرییٹ ہوئی تھی راستے کا پتھر اس کو جو تقسمت نے بنایا ہوا تھا یہ ہٹ جائے گا اور پھر مائلسین اس قابل ہو جائے گا کہ وہ ایکٹن فیلمنٹ پر چل سکے یا آگے بڑھ سکے لیکن اگر لو کنسنٹریشن ہوگی کلشیم آئیونز کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ اردگرد کیونکہ کلشیم کم ہے تو یہ ٹروپونین سے یہ کلشیم ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا اور جب کلشیم ریلیز ہوگا تو ٹروپونین اس کی بھی کنفرمیشن یا اس کی جو شکل ہے اس پروٹین یہ شکل ہے وہ اپنے نارمل یعنی کہ پہلے والی جو عام حالت تھی اس میں واپس آ جائے گا جس کے نتیجے میں ٹروپونین اپنی اصل پوزیشن پر واپس اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے گا اور اس کا نتیجہ کیا نکرے گا کہ ٹروپو میوسین ایک بار پھر بلوک کر دے گا کس کو میوسین کو بلوک کر دے گا آگے بڑھنے سے روک دے گا اب یہ ساری کی ساری ریسرچ آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے ہوئی ہے اور اس پر بھی کچھ کام جاری ہے لیکن بظاہر یہ بہت پیچیدہ کام ہے لیکن بنیادی جو آئیڈیا ہے آپ نے دیکھا کہ بہت سادہ ہے کہ کیلشیم آئینز اگر نہ ہوں یا بہت کم ہوں تو یہ جو میوسین ہے یہ کم کیلشیم کی نتیجے میں نہیں آگے بڑھ پائے گا لیکن کیلشیم کنسنٹرشن کے بڑھتے کے ساتھ ہی ٹروپونین جو ہے اس کی کیلے ڈھیلی پڑھیں گی ٹروپونین جو ہے وہ راستے سے ہٹے گا اور میوسین جو ہے وہ آگے بڑھنے کی یوں کہہیں کہ میوسین جو ہے وہ ایکٹن کے جو جو فیلمنٹ ہے اس پر آگے بڑھنے کی پوزیشن میں آجے گا اور اسی طریقے سے ہمارے مسلز جو ہیں وہ ریلیکس کرتے ہیں اور اسی حصول پر عمل کرتے ہیں ہمارے مسلز کانٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے کس خوبی کے ساتھ کیلشم کی کنسٹریشن میں جو تبدیلی ہے وہ ہمارے مسلس کے کانٹریکٹ اور ریلیکس کرنے پر